بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز بہنو اور بھائی حضور غسل عظم پیرانے پھر دستے گی صاحب کا مہہ مبارک شلنا ہے یا خدا انداتو ذاتِ قبریہ کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے قادری کر قادریوں میں رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے شیخ عبدالحق محدد دہلوی فرماتے ہیں غصص سقلین غصص پاک عبدالقادر جیلانی کی مجلس شریف میں کل اولیاء اور انبیاء کرام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرماؤں ہوتے تھے حبی و خدا مصطفیٰ جانا رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و تعیز فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے اور حضرت خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف کے حاضرین میں شامل ہوتے اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشایق زمانہ میں جس سے بھی آپ کو ملاقات ہوتی تھی ان کو اپنا ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاقید فرماتے تاقید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے اس کو بھی فلاہ و کاملانی کی خواہشات ہیں اسے اقوال سے پاک کی مجلس شریف میں ہمیشہ حاضری ضروری ہے جننات بھی آپ کا بیان سنتے ہیں شیخ ابو ذکریہ یحیع بن ابی نصر سہراوی رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جننات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنا لگے کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی بیان فرما رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کیجئے میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا ہم حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں میں نے پوچھا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی غوث پاک کے حالات صفت سیتیس قادری کر قادریوں میں رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا خدا انداتو ذات قبریہ کے واسطے رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے